ایک ایسا گیتگار جن کے گیتوں کے بول زبان پر چڑھتے ہی محاورے میں پتل جاتے تھے جن کے گیتوں کا سلسلہ بولیوڈ سینما کے سوڑنکال میں سربکالک مہان گیتکاروں کے چوکڑی مجروح سلطانپوری شیلیندر شکیل بطائی میں ساہر لدھیانوی کے سمکالین کے روپ میں شروع ہوا تھا اور جنہوں نے ہندی سینما کو اپنے سمکالینوں کی طرح ہی آسان شبدوں میں دل کی گہرائیوں کو چھو لینے والی گیتوں سے ہندی سینما کے اتحاس میں امر کر دیا گیتکار راجیندر کرشن چپ ہو جا امیروں کے یہ سونے کی گھڑی ہے تیرے لیے رونے کو بہت امر پڑی میرا پیاج میری جانے کبھی آسما لو گورے گورے کو باکے چھوڑے کبھی میری گلی آیا کرو بہمکھی پرتبھا کے دھنی گیتکار راجیندر کرشن کے گانوں کا سندولن بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے راجیندر کرشن ایک ایسی بہمکھی پرتبھا جنہیں سمباد اور پٹکتہ لکھن میں مہارت حاصل تھا لیکن وہ یاد کیے جاتے ہیں سدابہار گانوں کے گیتکار کے روپ میں جن کے گانوں کی وشیشتہ تھی سرل شبدوں میں گہرے ارد راجیندر کرشن کبھی بھی اپنے گیتوں میں مشکل الفاظ شبدوں کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے ان کے گیتوں کو سمجھنے کے لیے سنگیت پریمیوں کو دماغی کسرت کرنے کی ضرورت محسوسی نہیں ہوتی تھی اور ان کی لیکھن کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو تھا کہ وہ کسی بھی سیچویشن میں مہان سے مہان اور ہلکے سے ہلکا گیت لکھ دیا کرتے تھے دوستوں راجیندر کرشن کو ایسا گیتکار مانا جاتا تھا جنہوں نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی گھٹناوں سے لے کر بڑی بڑی گھٹناوں پر بھی امر گیتوں کی رچنا کی جو گانے کی سیچویشن کے ساتھ مل کر زبان پر محاوروں کی طرح انکت ہو جاتا تھا جن کے گانوں میں دیا پریم شردھا کا ایسا سماویش تھا جو صدیوں تک ہماری پیڑی کے لیے گنجائی مان ہوتا رہے گا جس کا سب سے بڑا اُدھارن ہے 1948 میں باپو کی ہتیا کے بعد ان کا لکھا وہ امر گانہ جس نے کروڑوں بھارتیوں کے دکھ بھرے دلوں کی آواز کو جھک چھوٹ کر رکھ دیا تھا دوستو راجیندر کرشن یہی نہیں رکھتے ہیں جیون کی گہرائیوں کو پرد در پرد کھولتے ہوئے جیون کی سچائی کو اُدھیڑتے ہوئے انہوں نے فلم گوپی میں امر گیت لکھا اور وہ گانہ تھا اور یہی نہیں دوستو اس کل جگ میں سکھ اور دکھ لیے بھگوان اور بھکتی کی اوشمرڑییں مہیمہ کرتے ہوئے راجیندر کرشن نے لکھا تھا کہ سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئی اسی کومل بھاونہ کو آگے بڑھاتے ہوئے گیت کا راجیندر کرشن نے مندل اور دیوتا کے مانویے پویتر دشتوں کو اپنگ آدمی کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اور کہا تم ہی دیوتا ہو اور پھر اناتھوں کے نات شری کرشن کے لیے بال سولب شردہ نے کہا تم ہی ہو ماتا پتا تم ہی ہو دوستوں بال سوروب بدماشیوں کی بات چل رہی ہے تو ایک دلچسپ قصہ جو خود کا ویور گیت کا راجیندر کرشن نے ایک ریڈیو انٹرویو میں بتایا تھا یہ وہ قصہ ہے دوستوں جو ہم اور آپ اور ہمارے آنے والی پیڑھیوں کے بچے ہمیشہ دہراتی رہیں گے تم پہ مرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کہاں چلے آ چلے وہاں دل ملے جہاں تو دیکھیں نا کوئی بات نا بولے نا بولے نا بولے رے گھنڈٹ کے پٹ دیکھو جی بہار وائی باغوں میں کھریوں ہی جیلیوں جاری جاریوں کاری بہت ریا مدبر سوری کتنا ہسی ہے موسم کتنا ہسی سفر یہ کہ درست کو درست رہی اگھیاں اب تک تو محبت میں یہ اگرانہ آیا نمسکر دوستوں میں ہوں وجہ پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں گولدین مومنٹس ویتھ وجہ پانڈے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہوا یوں تھا دوستوں جب پانچوی یا چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے تو رات کے سمیں لالٹین کے سمیں کتاب لے کر بیٹھتے تھے امومن اس دور میں یہی ہوا کرتا تھا اصل میں وہ کتاب تو صرف ماں باپ کو دکھانے کے لیے ہوتی تھی اس کتاب کے اندر کوئی میگزین کوئی رسالہ ہوتا تھا اور اس میں ہوتی تھی گزلیں نظمیں افسانیں جو راجیندر کرشن پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد تو شیرو شائری کا جو کیڑا تھا وہ بڑھتا بڑھتا سانپ بن گیا انہوں نے پندرہ ورش کی عمر تک آتے آتے اچھے مشاعروں میں پڑھنا شروع کر دیا تھا اسی ریڈیوے انٹرویو کا ایک جبردست قصہ ہے دوستوں کہ جب راجیندر کرشن سے ان کی کچھ شائری سنانے کے لیے کہا گیا تو وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور انہوں نے کہا کہ فلمی گیٹ لکھتے لکھتے آدمی اپنی شائری بھول جاتا ہے یہی اپنی ہی کمزوریوں پر ہسنے کی زندہ دلی اور سیخ نے قوی اور گیٹکار راجیندر کرشن کو صرف کامیاب ہی نہیں بنایا بلکہ انہیں ہندی فلموں کا نایاب گیٹکار بنا دیا تھا دوستوں یہاں پر ایک خاص جانکاری دیتا چلو کہ گیٹکار راجیندر کرشن کا تمیل بھاشا پر بھی اتنا ہی ادھکار تھا جتنا سہج ادھکار وہ ہندی بھاشا میں رکھتے تھے تمیل فلموں کے لیے راجیندر کرشن اتنے ہی مشہور تھے جتنا وہ ہندی سلمہ کے لیے تھے بہت کم سین پریمیوں کو اس بات کی جانکاری ہوگی کہ راجیندر کرشن نے اے وی ایم سٹوڈیو کے لیے اٹھارہ تمیل فلمیں لکھی تھیں اپنے فلمی لکھن کے لیے گیٹکار راجیندر کرشن کا کہنا تھا کہ عام طور پر ایک فلمیں چھ سات گانے لیے ہوتے ہیں اس میں بھی رومانٹک سچویشن زیادہ ہوتی ہے اور رومانٹک سچویشن میں کوئی میسیج یا کوئی پیغام نہیں دیا جا سکتا ہے چونکہ میں سکرپٹ رائٹر ہوں اور فلموں میں سمواد بھی لکھتا ہوں تو میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا سچویشن ضرور نکال لیتا تھا جس میں دیش بھکتی، بھجن، سماج باد یا گزل کی باتیں ہوں دوستو راجیندر کشن کا یہی وچارشیلتا انہیں اپنے سمیہ سے آگے رکھتی تھی آسان شبدوں میں کہیں تو ان کے گانے کو بہاوروں میں بدل دیتی تھی دوستو 1948 میں ہی ہار کی جیت اور 1949 میں بڑی بہن کے گیتوں نے گیتکار راجیندر کشن کو بڑے گیتکار کے روپ میں ستھاپیت کر دیا تھا اور وہ سپر ہٹ گانہ تھا چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے پہلی ملاقات ہے پہلی ملاقات ہے دوستو راجیندر کشن اتنے اونچے درزے کے گیتکار تھے کہ انہوں نے اپنے ایک ایک فلم میں اتنے اچھے اچھے گیت لکھے تھے کہ ان کا شریشت گیت چننے میں بڑی کٹھنائی ہوئی اس ویڈیو میں جیسے فلم عدالت کا یہ دو گانہ یوں حسرتوں کے داغ محبت میں اور زمین سے آسمہ پر بٹھا کے گرا تو نہ دو گے بسا کے بھولا تو نہ دو گے دوستو گیت کا راجیندر کشن میں جب کھلندڑی پن کا گیت لکھا جو جیون کے آس پاس کی سوچ لیے کبھی ہسا رہا ہوتا تھا تو کبھی ہسی مزاک اور تانے اولاہنے میں چھپی سچائیوں کو بھی بخان کر رہا ہوتا تھا جسے ہم گاہے بگاہے روز کیا کرتے ہیں گیت کا راجیندر کشن کی پرتیبھا شاید اس سمیں کسی دوسری کے پاس نہیں تھی اور وہ پرتیبھا تھی کسی بھی گانے کو چٹکیوں میں لکھ دینا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا تھی راجیندر کشن ویسے بھی اس دور میں گیت کاروں کو مہینے بھر پہلے سائن کر لیا جاتا تھا اور مہینے بھر بات گیت کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے کہا جاتا تھا لیکن راجیندر کشن ساڑھے 29 دن موج مستی کر رہے ہوتے یا اپنے گیتوں کے لیے زندگی ڈھونڈ رہے ہوتے تھے جو شاید انہیں ڈھونڈینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک ایسا ہی مزیدار قصہ جڑا ہے گیت کا راجیندر کشن کے ساتھ جنہوں نے ایک رات میں ہی نرماتہ ایس ایم شری راملو نائیڈو نے تمیل فلم ملائی کلن بنائی اور اسے پانچ اور بھاشاؤں میں بنانا تیہ کیا جن میں ہندی بھی شامل تھی یہ دیش کی پہلی بہو بھاشیے فلم تھی مول تمیل فلم ملائی کلن کا تیلو ملیالم کنر اور سنگلی چار بھاشاؤں میں سنگیت دینے کا کام تو ایس ایم سبھایا نائیڈو کے پاس تھا لیکن ہندے فلم کے لیے سنگیتکار کی تلاش میں شری راملو سوٹ کے سمین نوٹوں کے بندل رکھ کر ممبئی آ گئے تب سنگیتکار نوشات صاحب کی ہندے سنمہ میں توتی بولتی تھی ان کے پاس جا کر فلم کا سنگیت مہینے بھر میں تیار کرنے کے لیے کہا بات یہی بگڑ گئی ایک ایک گانی کا ریہرسل مہینے مہینے بھر کروانے والے نوشات صاحب نے کہا کہ یہ اسمبھو ہے وہ چٹ مانگنی پٹ بیاہ والا کام نہیں کرتے تب شری راملو جا پہنچے سنگیتکار سی رامچندر کے پاس سی رامچندر تیار ہو گئے گیت لکھنے کے لیے ساتھ لے لیا اپنے پسند دیدھا گیتکار راجیندر کرشن کو اور دونوں شری راملو کے تیہ کیے ہوتل میں پہنچ گئے مہینے بھر کے لیے دوستو مہینے بھر راجیندر کرشنگیت لکھتے رہے پھارتے رہے اور سی رامچندر دھن بناتے رہے بگاڑتے رہے اور دونوں ناکھوش ہوتے رہے دیکھتے دیکھتے مہینہ بھر بیت گیا مگر ایک گانہ بھی تیار نہیں ہوا اگلے دن گانے اور ان کی دھنیں تیار کر کے شری راملو کو سنانی تھی اور دوستو اسی رات راجیندر کرشن نے ایک کے بعد ایک گانہ لکھنا شروع کیا اور سنگیتکار سی رامچندر نے ان کی دھنیں ہاتھوں ہاتھ تیار کرنے شروع کی صبح ہوتے ہوتے راجیندر کرشن نو گانے لکھ چکے تھے اور سی رامچندر ان نو گانوں کی دھنیں تیار کر چکے تھے اور دوستو جن میں ایک کووالی بھی تھی اگلے دن شری راملو نے سبھی گانے سنے اور ساری گانے پسند آ گئے فلم آزاد ریلیز ہوئی اور اس کے گانی لوگوں کی زبان پر چڑ گئے آ چلے وہاں دل ملے جہاں تو دیکھیں نا کوئی بھولے نا بولے نا بولے نا بولے رے گھنگٹ کے پٹرے تو جی بہار روائے باغوں میں کھلیوں ہی جینیوں جاری جاریوں کاری بدھریاں مت برسوں دوستوں گیت کا راجندر کشن نے ہندی سنما کے سونکال میں سنمائی گزل کو اس مقام پر پہنچایا جس کے صدی ہوئے شبد آج بھی گزل سننے والوں کی پسندیدہ گزلیں ہیں ہم سے آیا نہ گیا تم سے بھولایا نہ گیا حال دل انہیں یوں سنایا کسی کی یاد میں دنیا کو بھولا آئے ہوئے ہیں جب جب تمہیں بھولایا تم یاد آئے گیت کا راجندر کشن کو زندگی اور سیچویشن کی اتنی دہری پکڑ تھی کہ نیند جیسی چیزوں کے لیے بھی دو الگ الگ پرستیتیوں کے لیے لکھے گئے گانے کرن پریے ہوتے ہوئے بھی زندگی کی دو الگ الگ سچائیوں کو بیان کرتے تھے اور وہ دو گانے تھے جب گریبوں کی روٹی کی بات چلی ہے تو گیت کا راجندر کشن کا سماجوادی کبھی سامنے آ کر بول اٹھا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام پہلے پیسہ پھر بھگوان ایک روز ہماری بھی دال کلے گی دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام پہلے پیسہ پھر بھدوان بابو دیتے جانا دان دیتے جانا ایک روز ہماری بھی دال کلے گی ایک روز ہماری بھی دال کلے گی دال روٹی کھاؤ پرپو کے گونگاو اور یہی وجہ رہی ہے دوستوں کے ریمکس گانوں کے دور میں گیت کا راجند پرشن کے ہٹ گانوں پر سب سے زیادہ ریمکس گانے بنائے گئے ان گانوں کا ریمکس ورزن آج پاپولر ہے سنیاں دل میں آنا رے دوستوں سب کے لیے اچھا اور برا دور آتا ہے اور اسی کے دشک میں ایک ایسا بھی دور آیا جب گیت کا راجندر کشن کو ہندے سنما میں کام ملنا لگ بھگ بند ہو گیا تھا لیکن گیت کا راجندر کشن کو فلم انڈسٹری کی سب سے لکی اور امیر گیت کار مانا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی دوستوں کی جس دور میں انہیں کام ملنا بند ہوا تھا لگ بھگ اسی دور میں گیت کا راجندر کشن کو چھالیس لاکھ روپے کا جیکپوٹ لگا تھا ریس کورس میں آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب سپر اسٹار راجش کھنہ کو ایک فلم کے لیے صرف پانچ لاکھ ایکٹنگ فیس ملا کرتی تھی بات پیسوں کی نہیں تھی دوستوں بات تھی زندگی اور گفائیت کی جس میں راجندر کشن اپنی پتنی کا ہاتھ مانتے تھے اور ایک ایسی ہی گھٹنا تھی جب انہوں نے اپنی پتنی کی وجہ سے ایک صدابہار سپر ہٹ گانے کی رچنا کر دی اور وہ سپر ہٹ گانہ تھا ہوئے یہ تھا دوستوں کی چٹکیوں میں گانہ لکھنے کی ان کی عادت نے انہیں ایک بار پریشان کر دیا بہت کوششوں کے بعد وہ گانہ لکھ نہیں پا رہے تھے اپنے تکیے پر بیٹھے کچھ لکھتے پھارتے تھے اسی دوران ان کی پتنی نہا کر باہر آئیں اور اپنے بالوں کو سکھا رہیں تھیں کہ بالوں سے کچھ پانی بھونڈے سے چھٹک کر راجندر کشن کے پنوں پر آگی رہی زندگی سے جڑے اس گیتکار نے اس چھوٹی سی گھٹنا کو ایک کالجائی صدابہار گیت کے روپ میں پریورتیت کر دیا دوستو راجندر کشن کے گیتوں کا کہنواس ان کی میلوڈی اور آسان شبدوں کے گانوں کا سنسار اتنا بڑا ہے کہ انہیں ایک جگہ سمیٹنا شاہد ہی ممکن ہو اور اس سے زیادہ بڑا ہے ان کے ہندی سنما کے اتحاس میں ان کے سپر ہٹ فلموں کا وہ سنسار جس میں گیت کا راجندر کشن بطور کہانیکار پٹکتھا اور سموارد لکھک کے روپ میں جانے چاہتے تھے دوستو اس سنسار کا نیم ہے جو آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے اس اٹل سچ کا کوئی وکلپ نہیں ہے اور یہی ہوا 23 دسمبر 1987 کو ہندی سنما کے اتحاس میں دوستو سب سے زیادہ صدابہار ہٹ گانوں کو دینے والے امر گیتکار اور پٹکتھا لکھک راجندر کشن اس دنیا کو الویدہ کہ گئے ان کا لکھا گیت ان پر چریتارت ہوتا ہوا انہیں اس دنیا سے ویدہ کر رہا تھا دوستو ہندی سنما کے اتحاس میں سب سے زیادہ ہٹ نمبر دینے والے گیتہ راجندر کشن کے یوکان کو کبھی بھولائے نہیں جا سکتا ان کی کبھی نہیں بھولائی جا سکنے والی پیار محبت اور زندگی سے جڑے صدابہار امر گانے نئی پیڑھیوں کے لیے ہمیشہ پریر نہ رہیں گے سادگی پسند کامیابی ہی نہیں نایاب گیتہ راجندر کشن صاحب کو ہمارا سلام دوستو ہمارا یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ پاکش میں ضرور بتائیے گا یقین مانئے آپ کا فیڈبیک ہمیں اور محنت کرنے کے لیے پریریت کرتا ہے اگر آپ اسی ویڈیو کے مادہم سے ہمارے چینل سے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں آپ اپنی رائے اور فرمائشیں ہمیں ایمیل بھی کر سکتے اب اپنے اس دوست اور ہوسٹ ویجیپانڈے کو دیجئے ویدہ اگلے ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کسی نایاب فنکار کے نایاب قصے کو لے کر تک تک کے لیے نمسکا دھنیواز شکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن مومنٹس ویتھ ویجیپانڈے